بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اما ثمود فاہلکوا بالطاغية واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتية تخطرها عليهم سبع ليال وثمانية ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْقَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ سچ مچھ ہونے والی وہ سچ مچھ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچھ ہونے والی کیا ہے وہی کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آدھ دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیا گئے رہے آدھ تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے خجوروں کے کھوک لیتا نے پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے اور فیرون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فیومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فہی يومئذ واہية والملک على ارجائها ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لئے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے تو اس روز ہو پڑھنے والی یعنی قیامت ہو پڑھے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہی گی فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُوْقْرَأُواْ كِتَابِيَ اب جس کا آمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ یہ آمال پڑھئیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو آمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیت چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَانِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِي قَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعَهَا سَبْعُونَ دِرَاعًا فَسْنُفُوهُ اور جس کا نامہ عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اب اسے توق پہنا دو پھر دوزق کی آگ میں اسے جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض على طعام المسکین فليس له اليوم ها هنا حمین ولا طعام إلا من غسنین لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وَلَا بِقَوْلِكَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُون تَنزِلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی تردیب دیتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لئے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی ہیں کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شائر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو یہ رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دہنہ ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں نیز یہ کافروں کے لیے موجیب حسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے سو تم اپنے پروردگارِ عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو